بہت اچھا دوتی کرتا پہن کر ایم آئی ایم کے ہمارے پروکتہ صاحب آئے ہوئے ہیں حاجی رنگریس صاحب تو ان کا دوتی کرتا بھی میں دکھا دیتا ہوں اور ان کی بات بھی میں سنوا دیتا ہوں حاجی رنگریس صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جس طریقے سے مجھ پر آروپ لگایا کہ بھائی ہم تو جانتے ہیں بھاج پا پروکتہ ہو لیکن اس بات کو کبھی کوئی ثابت نہیں کر پائے گا ثابت کر دے گا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا میں پترکاریتہ چھوڑ دوں گا سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح سے اسی ایجنڈے کے ساتھ ہی آروپ لگایا جا رہے ہیں جسے کبھی ثابت نہیں کیا جا پائے گا صرف کہ جاتی کے آدھار پر انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں انکاؤنٹر ہوتا ہے انکاؤنٹر کیا نہیں جاتا دیکھیں انوراک جی جس طریقے سے یوگی جی کہتے ہیں بھرے منز سے کہتے ہیں ٹھوک دو مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے تو ایسے جو ادھکاری ہیں جو چاہتے ہیں جلدی سے اپنا پرموشن کرنا تو انہیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اس طرح کی اگر کریں گے تو سرکار ہمارا پکس لے گی اور وہ لگتار لے رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بی جے پی کے کارے کرتا ہیں این inke یا ان کے سنگتھانوں کے اردشان کے سنگتھانوں کے اور جو ان کے اس پی بج رسول یلے رسل کیونیی کو ملتا دی سنگھاعیں گے گرہ سنگھ ایک سے چھے ملتے سے ملتے ہیں ندننجے سنگھ ایک چھے ملتے ہیں حاجہ بہیہ ایک ہم گاہ ڈاکٹر اوروا کے ج style مقدمے آسوک چندیل جتنی بھی اپرادیوں کے میں نے نام بتائیں سب یہ یو پی میں رہ رہے ہیں اور سب زندہ ہیں مارانین میں کوئی بھی نا انکاؤنٹر ہوا نا ان پر بلڈوڈجر کا کاروائی ہوئی مگر جب بلڈوڈجر کے نام اس کے انکاؤنٹر کے نام پر ایک میں چھوٹا سا ایک آگڑا اور آپ کو جو بتا رہا ہوں مسکان جا جو اس میں کیا ہوا 2017 سے لے کے جو سروع میں انہوں نے بتایا تھا پریم شکلا جی نے جو انکاؤنٹر ہوئے ہیں 183 اس میں 61 مسلمان ہیں ڈلیت تیرہ ہیں برہامن 18 ہیں جن جاتی کے تیرہ تین ہیں تھاگر سولہ ہیں سکھ دو ہیں جات گوجر پندرہ ہیں OBC کے تین لوگ ہیں یادب چودہ ہیں انہے چوتیس ہیں اگر انکاؤنٹر کی بات آتی ہے اگر کوئی مسلمان ہے تو دکھایا جاتا ہے یا یادب ہے کہ وہ اس کو بڑا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے کہ ایک پرسپسن بنا جائے کہ ہم ڈلیت مسلمان اور OBC یادہ ہوگا کلاب یہ سرکار ہے یہ دکھایا جاتا ہے یہ آپ واتسپ سے پڑھ رہے ہیں واتسپ نہیں ہے یہ انڈی ٹی وی کی ریپورٹ ہے آپ دیکھ لیں گے یہ رہا سب اوثنٹک ہوتا ہے ہمارے پاس ہم وہ والے نہیں میں کسی اور چینل کی ریپورٹ کو اپروو نہیں کروں گا وہ بھی آپ کی جیسے یہ چینل ہے اور دیکھیں بی جی پی کے ہی اڈانی امبانی صاحب کے چینل ہے وہ ایسا گلت جانکاری نہیں دیں گے وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں اور لوگوں کے سمیان میں بھی کسی کام کی نہیں ہے آپ کی یہ جانکاری آج کی ڈیویٹ میں کہیں بھی کسی کام کی نہیں ہے اچھا آپ یہ بتائیے اینکاؤنٹر کو آپ جائز مانتے ہیں نہیں مانتا جائز مانتا لیکن پھر تو عدالتیں کیا ہونے چاہیے آپ کو یہ بھی پتا ہے نا اینکاؤنٹر کی سستتی میں کیا جاتا ہے آپ کو یہ پتا ہے نا جائز نہیں ہے انکاؤنٹر لیکن کسی کسی کام کیا جاتا ہے گاڑی کیسے پلٹ جاتی ہے سب کو پتا ہے بھائی مگر یہ پرسپشن بنا دیا گیا کہ ایک طبقہ ہے ایسا جو انکاؤنٹر میں بہت چھاتی پیٹر لگتا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے تو کیسے رہے روی جی کہ کوٹ جائیے نا تم سوال کھڑے ہو لیں آپ پتائیے آپ جو ہے گاڑی پلٹنے پلٹنے کا سچ آپ کو پتا ہے تو آپ وہ کیسے بھاگ جائے گا پھر تو فیلئر تو آتا ہے لیکن شکلہ جی پریم شکلہ جی یہ کوٹ نہیں جائیں گے بس یہاں پر گاڑی پلٹنے کا سچ بتائیں گے بتائیں کیا کیا جائے کوٹ جائیں گے تو دھو تی کھول جائے گی ان کی کیا کر سکتے ہیں آرے سر آپ بیٹھ جائیں آج پہلی بار دھو تی پیل کر آئے آج تو بس کھلوائیے چوانی صاحب چھپ رہی ہے چوانی آرے اس طریقے کی چوانی ہے سر انگی تو بہت پٹائی ہی سر جب یہ پکتے رہے بھاگتے رہے ان کے نیتا اور یہ تب پھر یہ باج پہ میں جا کے سرپشن لے کر آج مسلمانوں کے کلیتوں کے مسلموں کے ان کے خلاف بولتے ہیں میں تو کہتا ہوں جائیں چودری کر کے آ رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کے خلاف کروا ہی کیوں نہیں کرتے آجی صاحب آپ آپ حج کر کے آنے کے بعد اس طریقے کی بھاستہ چوانی یہ کیا بات ہوئے یہ کیا بات ہوئے نا 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 حاجی رنگرے صاحب آپ تو بڑے آپ تو بڑے سب بھی میرے قیس کسی میں احمد نہیں ہے ہماری دھوتی کھول دے ہمارے پہ حملہ کر دے ہمارا انکاؤنٹر کر دے دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار صرف ایک پرچپشن بنانا چاہتی ہے کہ کیسے ہی لوگوں کو تاہے میں سمجھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ بھاگیں گے تو آپ پلس سے بھاگیں گے تو آپ جب بھی جو ہے اس کا صحیح تھا آپ پلس سے بھاگیں گے پلس پر فائر کریں گے تو کیا ہوگا پھر ارے سر جب آپ پھر عزالتیں کیا کریں گی میں اس کا جواب دے رہا ہوں انورادی جب کسی اپرادی کو پکڑا جاتا ہے جب پلس کی کسٹیڈی میں آ جاتا ہے میں یہ تھوڑی کو جواب دے رہا ہوں جب کسٹیڈی میں آ جاتا ہے تو اس کی پوری جانچ ہوتی ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے بعد اس کے پاس ہتھیار نہیں آ سکتا یہی تو جو سٹوری ہے جو تھیوری ہے اس پر تو سوالیاں نسال اٹھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے تو اٹھ رہے ہیں کہ ان کی تھیوری ایک جیسی ہے سارے انکاؤنٹر کی تھیوری ایک جیسی ہے تو آپ سوال اٹھا رہے ہیں آپ سوال آپ کا جواب دیجئے میں تو سوال پوچھنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں لیکن آپ جتنی دیر بولتے رہے حاجی رنگری صاحب رام گرپال جی مسکراتے رہے بلکل ہمارے بڑے بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں تو کوئی نہیں اچھے بات ہے بولیے چچا نہیں میں مسکرہ حاجی صاحب پہ نہیں رہا تھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج اتنی دیر سے ڈیبیٹ کرے 35 منٹ سے اوپر ہونے جا رہے ہیں ہم ایک ایسے ویکتی کے بارے میں جس کو یہ تو پتا ہے کہ وہ آر اوپی تھا میں اپنا دھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں آر اوپی تو تھا جس پر تمام طرح کہ ایون گینگ ایسٹر ایکٹ بھی لگا ہوا تھا وہ انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے اس پر کیا نہیں ہے جیسا جہین صاحب نے بھی کہا ہم لوگ اپنا اپنا الگ الگ متبکت کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ تو عدالت کرے گی ایک بات تو ہے کہ اب دیکھئے کہ برطمان راجنیت اور بھاوی راجنیتی کا چل تراب سمجھ لیجئے کہ ہم ایک اوپی کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہے اس پر 35 منٹ ہم بات کر رہے ہیں اور صرف اس لیے مجھے بتائیے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں جمہو کسمیر میں کتنے انکاؤنٹر میں ہمارے لوگ مارے گئے ہیں 35 منٹ کیا کبھی کسی ہمارے لوگوں نے دیا ہے دیکھئے میرا کہنا آپ سمجھ جائیے آج اکھلیس میں جو شبد وہ پی ڈی اے کہا ہے تو میں بہت صاف کہتا ہوں جون میں جو نتیجے آئے تھے اس میں ایک اوزار ستہ پکچھ نے یعنی بی جے پی نے اپنا استعمال کیا تھا ایک اوزار اکھلیس نے استعمال کیا تھا اتھر پردیس میں اکھلیس نے جو اوزار استعمال کیا وہ زیادہ دھار دھار ثابت ہوا اوزار کو ہتھیار کہلیجیے اب پوری کے پوری وقتی کے مولک ادھیکار کا معاملہ ہے نہیں دیکھئے مجھے سب سے لازمیں بولنا ہوں دھرم کی بات لوگ جو اس طریقے کی مجھے بجانے سے کیا لائے نہیں ان کو جرد مائک تو کم کرائی میں تو کسی کے بیچ میں بولا نہیں یہ بسو دروب سے وہ جو ایڈوانٹیج ملی ہے جس اوزار کو ہتھیار کو جون میں اس کو ابھی آگے چمکایا جائے گا جب تک ستائیس میں وہ ٹیسٹ کیا جائے گا بائی الیکسر میں ٹیسٹ کیا جائے گا اسی لیے مددہ اس بیکتی کا نہیں ہے مددہ پی ڈی اے ہے کہ دیکھئے پی ڈی اے کے لوگ مارے جا رہے ہیں اب آپ بتائیے ایک بار بھی اکھلیس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیکتی آر او پی تھا اس پر مقدمے تھے اس پر انعامی انعام سائد رکھا گیا تھا ایک لاکھ روپے کا جب انعام رکھا گیا تب ہی اکھلیس کو کہنا چاہے تھا کہ نہیں یہ یہ بلکل بے قصور ہے اس پر غلط ہو رہا ہے اس پر تو مقدمے ہی غلط ہیں لیکن آج اگر وہ گھٹنا مارا جاتا ہے تو پی ڈی اے دکھائی پڑتا ہے میں پھر بتا دوں بھاوی راجنیتی بشتر دروف سے جاتی پر چلے گی اور ایک بہت جا رہی تھی اپرادیوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ کل کو اس میں بھی آر اکشن مانگا جائے گا کہ کس جاتی کے کس نے اپرادی ہونے چاہیے جس طرح کی راجنیتی چل رہی ہے اور ان جاتیوں کے انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے بلکل ان جاتیوں کے انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے چونکہ ساماجی گروپ سے پچھڑی ہوئی ہے یا پھلانا ہے رہی بات انکاؤنٹر کی دیکھیں یہ ہوا یا کیا یہ شبد کیول آفس میں بات کرنے میں بہت ہوتا ہے انکاؤنٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے بچاؤں میں حملہ کریں گے سمپل سی بات ہے اور یہ تو ثابت ہوگا عدالت میں بھی یا عدالت جو بھی ہوگا لیکن پریم شکلہ انتیم سوال آپ سے مٹھا دیش اور مافیا میں زیادہ فرق نہیں ہوتا جو مولانا کے یہاں جا کر ہاتھ چومتے ہو جو بکری چور آجم کھا کے یہاں سزدہ کرتے ہو ان کو مٹھا دیش کی احمان نامیں آنند کی انبوت تو ہوگی مٹھا دیش پیجنی ہوتا ہے اور مافیا دنڈنی ہوتا ہے لیکن یہ اگیان جو ہے اکھلیش یاد ہو جائے سے بدھی ہین ویکتی کو کہاں سے آئے گا جو چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہو اور اپنے اببہ کی سیاست پر جو ہے اپنا مکہ منتری پر جس کے پائے ہو وہ اسی طرح کی ہلکی باتیں کرے گا آپ کلپنا کیجئے نا کہ وہ اسی طرح کی بات کسی پیر کے لیے جو ہے کہ آروپ پتیاروپ کا دورہ بھی چلتا رہے گا اکھلیش یاد ہو جو ہیں کافی مکھر راجنیتی اس وقت کر رہے ہیں اب وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یہ جنتہ تے کرے گی لیکن پرمیندر صاحب نے جو سب سے اچھی بات رام کرپال جی نے کہا وہ شاید نہیں سنی کہ جب آروپی بنایا گیا جب دھارائیں لگائے گئیں تب آپ نے ویروت نہیں کیا جب ایک لاکھ کا انام رکھا گیا تب آپ نے نہیں کہا کہ جاتی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب انکاؤنٹر ہوا تب آپ نے کہا کہ جھونڈ دھونڈ کر مارا جا رہا ہے جاتی دیکھ کر کے مارا جا رہا ہے برحال